آج چونکہ پانچ فروری ہے اور مسئلہ کشمیر کو بھی ہم نے اجاگر کرنا ہے اور کشمیر کا مسئلہ جو اتنے عرصے سے حل نہیں ہو رہا یہ دنوں کے کام ہیں لیکن تک کہ جب ارباب اقتدار وہ صدی کے اکبر کی زندگی کو فالو کریں تم کہتے ہیں مارے ساتھ یہ بارڈر لگتا ہے یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں پاکستان کہاں کہاں کرے اس لیے اب تم کشمیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہو اب کشمیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ ہمیں ایک وقت میں کہاں کہاں جائیں تم نے صدیق کو پڑا ہی نہیں نا تم صدیق کو دل سے محبت کرتے صدیق کی زندگی کو فالو کرتے تو تمہیں پتا ہوا کہ میرے پیغمبر کے جانے کے بعد بھی کتنے مسائل پیدا ہوئے کیسے کیسے حالات آئے کون کون سے محاص کھل گئے لیکن صدیق نے منکرین زکاة کے خلاف جہاد کیا مرتدین کے خلاف جہاد کیا مسیلمہ کے خلاف جہاد کیا اسود انسی کے خلاف جہاد کیا فارس کی طرف فوجیں بھیجی روم کی طرف فوجیں بھیجی اتنے محاضوں پر ایک ہی وقت میں سب کو تگنی کا ناچ جو نچاتا ہے دنیاوں سے عبوبکر صدیق کہتی ہے مانتا ہوں مانتا ہوں فاروق اعظم کی عظمت آئے اس کی جوتی میری آنکھوں میرے سر کا تاج لیکن خدا کی قسم جن چیلنجز کا مقاولہ صدیق نے کیا ایسا کوئی نہیں کر سکا فاروق اعظم تو خود یہ تمنہ کرتے تھے کہ میں صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں ان کے نقش قدم پہ جانا چاہتا ہوں آج کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا کب جب صدیق اکبر کی زندگی کو فالو کرو گے ان کو جب پڑھو گے تو تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا ہمت پیدا ہوگی جرت پیدا ہوگی ان کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ جو ہندوستان بھیڑیا وہ پشاپ پینے والا گائے کا بنیا وہ جو ظلم کرتا ہے آج تک پاکستان ان کی سپورٹ کر رہا تھا آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سپورٹ رہنی چاہیے یا نہیں بولو لیکن کب جب جرت مند لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرو گے تم پڑھتے ہو ہٹلر کو تم پڑھتے ہو کمال مصطفیٰ ترک کو تم پڑھتے ہو شیکس پیئر کو ہو کاش تم صدیق کو پڑھتے کاش تم خالد بن ولید کو پڑھتے ابو بیدہ بن جرہ کو پڑھتے خلفہ راشدین کو پڑھتے موسیقی